آخری چیز آمال دعائیں کل کا دن دعا کا دن چوتھے امام نے کسی کو عرافات کے دن لوگوں سے بھیک ممتے سن لیا کب وائے ہو تیرے حال پر آج تو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی وہ ہے جس پر رحمتِ خدا نازل ہوتی ہے آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے سال پڑا ہوا آج تو سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے کیونکہ آج اللہ نے اپنے فضل کا اور نعمتوں کا دسترخان بچھا کے رکھ دیا ہے کہ آؤ اور آ کر جو جس کو چاہیے لے کے چلا جائے عرافات کا دن آمال کے اعتبار سے آمال منز دعائیں اہم ترین دے ابھی ابھی آپ نے سنا کہ رمضان میں اگر آپ کے کچھ دعائیں مس کر گئے شبِ قدر میں اگر آپ کچھ دعائیں چھوڑ گئے بھول گئے پھر پورا سال کوئی چانس نہیں ہے صرف عرافات کل کے دن کے آمال جس میں کچھ دعائیں امام نے بتائی ہے اور کچھ دعائیں اپنے الفاظ میں اپنی حاجتیں بجائے اس کے کہ سارا سال آپ پریشان ہوئی در ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرے کسی کو یہ چاہیے کسی کو وہ چاہیے کسی کو وہ چاہیے کل کا دن ہے کہ اللہ کہہ رہا آو مانگو مجھ سے کیا مانگنا اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی ابھی ایک جملہ جو میں نے کہا اس کو ملائی ہے اس سے روضہ بہترین عبادت ہے حدیث قصی میں اللہ کا ارشاد روضہ تو وہ عبادت ہے سو مولی جو خالی میرے لئے رکھا جاتا لیکن عرافات کے دن دعاؤں کی اہمیت اتنی کہ اگر کوئی آدمی روضہ رکھے اور پھر اس کی وجہ سے عامال میں کمزوری ہو جائے گی دعاؤں میں کمزوری ہو جائے گی اب ٹکرا ہو گیا کس کو لے روضے کو لے کہ عامال کو لے کہا کہ عامال کو لوں آج روضے کو چھوڑ دوں روضہ مکروح کس کے لئے جس کے لئے دعاؤں میں کمزوری کمزوری کی تعریف کیا کی گئی ہے چاہے قوانٹیٹی میں کمزوری ہو چاہے کوالیٹی میں یعنی اگر روضہ نہ ہوتا تو ہم پچاس دعائیں پڑھتے روضے کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہے تو ہم چالیس دعائیں پڑھیں گے مقدار کم کر دیں نہیں روضہ چھوڑ دو دعائیں پوری پڑھو اور چاہے کوالیٹی آف دعا دعائیں اتنی ہی ہیں آپ پڑھیں گے روضے میں بھی جو بغیر روضے کے ہیں اور اگر روضہ نہ ہوتا کھا رہے ہوتے پی رہے ہوتے چاہے پی رہے ہوتے پانی پی رہے ہوتے دعائیں ہوتے دعائیں ہوتے زیادہ توجہت کہ یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے روضہ مکروح تو کل کے آمال کی اہمیت اور دعائوں کی اہمیت روضے سے بھی زیادہ